ملکی سیاست میں ایسا لگتا ہے کہ ہر جماعت جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نیرٹیف بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے شیخ وقاص صاحب آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت سارے زمانے آپ نے دیکھی ہیں آپ نے بھی جو ہے وہ حکومت دیکھی ہوئی ہے مجھے بتائیں آج جتنی وضاحتیں عدلیہ کو دینی پڑتی ہیں یا ججز صاحبان کو دینی پڑ رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ یا نمائندوں کو دینی پڑ رہی ہیں آپ نے آج سے پہلے اتنا کیاس اتنی وضاحتیں کبھی دیکھی تھی نہیں آج سے پہلے یہ محول کبھی بھی نہیں تھا اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اس چھے ڈیل کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سی نئی سیٹویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں جو آج سے پہلے اس ملکی سیاست میں یا عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو سکی تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ جیسے آپ نے پہلے کہا نا کلائریٹی نہیں آرہی ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ یہ نہیں آرہی کہ ریاکشنز کیا ہوں گے ریاکشنز گیج کیسے کیا جائیں گے ان کا جواب کیسے دیے جائیں گے یہ جو ہوتا ہے اس قسم کا محول دو دھاری تلوار ہوتا ہے یا تو چیزیں بالکل گڑبر ہو کے خراب ہو کے ریزول ہو جاتی ہے اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتی ہے یا پھر اس قسم کا کنفیوزن جو ہے وہ چیزوں کو اور تنزلی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں فکسے پر بھی نہیں رہ رہ بھی ہیں ماللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اس طرف چلیں اور نئے ریاکشنز اور نئی سپائیہ نیریٹیوز کی آپ نے بات کی ہے نیریٹیوز اب نیریٹیوز تو بیسیکلی بنتے ہیں پارٹیوں کی طرف سے عمران خان صاحب نے ایک نیریٹیو جو ہے وہ دیا لوگوں نے وہ نیریٹیو بھائی کر لیا لوگوں نے اس کو مان لیا اب عمران خان صاحب کے مخالف جماعتیں پرسلے کئی عفصے سے ایک کاؤنٹر نیریٹیو کی تلاش میں ہے اس لیے ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹیو نہیں ہے میں نے ہم جا کے پرسلے ایک دو ہفتوں کے دوران دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ اب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا کے اب عمران خان کے خلاف کو نیریٹیو تلاش کریں گے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عدلیہ کو برا بلا کہیں گے یا آپ فوج کو برا بلا کہیں گے تو اس سے عمران خان کے خلاف آپ کو کوئی نیریٹیو نہیں ملے گا اس سے آپ کا اپنا نقصان ہوگا دیکھیں نا آپ آئے بڑھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آپ کا اتم اعتماد ہو کی مدد سے ان کے لڑے آپ نے توڑ لیئے سار اب آپ بیٹھیں ان کے ساتھ ہیں بیانیاں بھی ان کے خلاف ہوں نہیں کہ جاندیلہ کو برا بڑا بھی کہہ رہے ہیں کبھی فیض عمید کو لے لیتے ہیں کبھی باجوا صاحب کو لے لیتے ہیں تو تو خان صاحب بھی باجوا صاحب بگر پہنے ہیں تو تو اسی بھی بگر پہنے ہیں یہ لوگ پاگل ہیں گئے ہیں لوگ جو مطلب ہے کہ شام صاحب مجھ سے لے کے بارہ بڑے تک آپ کے ٹی وی چینلز پر یہ مواحسیں دیکھتے ہیں لوگ کو پاگل بے وکوف نہیں ہیں تو اگر آپ کو بیانیاں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سوال آپ کو لگتا ہے باجوا صاحب کے پیچھے صرف خان صاحب پڑے ہوئے ہیں دیکھیں جی یہ تو شریکے والی لڑائی ہے بات یہ ہے کہ نون لیگ والے بھی اندر سے باجوا صاحب کو سمجھتے ہیں قصوروار اور وہ کیونکہ فوج کی بدد سے آپ باہر کے بیٹھ گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی اس لئے کھڑ کے نہیں بول سکتے مگر ٹاک شو جو میں نوٹ کر رہا ہوں پشتے ہیں جہاں نون لیگ کو موقع مرتا ہے فوج انگوں کی نہیں چھڑتے بلکل نہیں چھوڑتے مرین بی بی کے آپ جلوس جلسے دیکھ لیں میاں نواز شریف کی گفتگو دیکھ لیں انہوں نے باجوا صاحب کے خلاف کیا گفتگو کی تھی بجرہ والے جلسے کے اندر اٹھارا دفعہ نام نہیں چھوڑا سو یہ ماف کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں سارے پینیفیشری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کو مافی کوئی بھی نہیں دے رہا اب پھر مدد بھی مانگنی ہوتی ہے تو پھر بھی ان سے مانگتے ہیں پھر جیسے گندے ہو جانے رہے پھر رندے بھی انہوں نہیں نہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیانیاں ایک ہی عمران خان کے خلاف چل سکتا ہے کیونکہ عمران خان کا بیانیاں تو ہے چل رہا ہی سکتا ہے اس کے خلاف بیانیاں آپ کیسے چلا سکتے ہیں وہ اب تب بھی چلا سکتے ہیں جب آپ کی حکومت آپ کے چتہ جان آپ کے نقران وزیرالہ یہ سب مہگائی نیچے لے آئے پیجید کی قیمتیں نیچے لے آئے یہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے لے کے آ جائیں مجھے آج کوئی بتا رہا تھا میں آج اپنے حلقے میں تھا کہ وہ جو بچوں کا جو بالکل نوزایدہ بچوں کے لئے بدودھ ہوتا ہے جو وہ ڈاکٹر روپے کا ڈپا تھا آج ایک مہینے کے اندر اندر بائیس سو روپے کا ڈپا ہو گیا میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کی کہاں پہنچ گیا ہے مرگی کہاں پہنچ گیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آپ کی پارٹی کی حکومت وہ مہنگائی دن با دن بڑھا رہی ہے and then you are trying to find a narrative against opposition are you out of your mind بلکل یہ مہنگائی آپ کا کوئی narrative نہیں بکنے دے گی آپ ادلیا کو گالیاں آپ establishment کو گالیاں نکالیں کوئی دوڑی گال نہیں چھوٹے گا بلکل ایسے ہی جیسے پی ڈی ام جب باہر تھی شروع اس کے اندر ایک بات میں ایڈ کروں جی واسک میں اس میں ایک بات ایڈ کروں جی جی اچھا میری بات سنیں آپ کو یاد ہے کہ ان کو لانے کی وجہ کیا بنی تھی ایک narrative تھا کہ خان صاحب سے economy نہیں سمالی جا رہی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس masterpiece موجود ہے ہم ان سب کو ملا کے economy چلائیں گے جب economy ان کو heat کا معلوم نہیں تھا اور economy جب نہیں سمالی گئی تو پھر اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں بکاوز ان کا narrative نہیں بن رہا وہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کی سیٹل کیسی ہوگی یہ ڈسٹ جو اتنی بن گئی ہے اب ایک بندہ گھر میں بھوکا بیٹھا ہے اس کو آپ کہے ہم ترکی کی بڑی مدد کر کے آگے ترکی کی مدد کر کے آجو میں بھوکا بیٹھوں میرے بچے بھوکے بیٹھے میں ترکی کی مدد کو کیا کر رہا ہوں بھائی ہلو ترکی کی مدد سے مراد یہ کہ وہ وہاں سے آئے ہیں ترکی نے ہمارا بڑا تعریف کر دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا جو اپنے ملک میں بھوکا مار رہا ہے اس نے آپ کو ووٹ دینی اس کیلئے کیا کیا بھائی ترکی ایک مثال میں نے آپ سے بات کی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہم بڑی ایگریمنٹس کر کے آگے آپ سیپیک کی بات کریں آپ کسی ملک سے ایڈ کی بات کریں آئی ایم ایف کی بات کسی بات کرنیا کریں جب تک بوکھے کو روٹی نہیں مل رہی وہ آپ کا نیریٹیو بائن نہیں کرے گا وہ آپ کے لئے آواز نہیں اٹھائے گا یہ ہے ساری بات